لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صوفیہ کی زمن میں میں نے آپ سے ایک بات کی تھی کہ صوفیہ کرام جو ہیں ان کا ایک سوچ ہوتی ہے اور ان کا ایک کلام ہوتا ہے ان پر ایک کیفیت ہوتی ہے اور اس کیفیت مر آ کر وہ کچھ باتیں کرتے ہیں اور کلام صوفیہ در شریعت حجت نیست کہ صوفیہ کا جو کلام ہے وہ شرعی معاملات کو جو ہے اس پر امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہوتی کیونکہ وہ ایک حالت میں ہوتے ہیں اس حالت میں ان پر ایک کیفیت ہوتی ہے اور اس کیفیت میں وہ کچھ الفاظ ادا کرتے ہیں اسی لیے ہم اس کے اوپر کوئی شرعی حد بھی نہیں لگاتے اور ہم اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں اگر بات سمجھ میں نہیں آتی یا تو اس کو آپ پوچھیں کہ اس بات کا مطلب و مقصد کیا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو صوفیہ سے پوچھنا پڑے گا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس کہ دو لوگ ہوتے ہیں دو قسم کہ اس کو ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھا لیں ایک ہوتے ہیں صاحبِ قال صاحبِ قال ان کا تعلق شریعت سے ہوتا ہے ظاہر سے ہوتا ہے اور ایک ہوتے ہیں صاحبانِ حال ان کا تعلق باطن سے ہوتا ہے تو ظاہر والوں کو باطن والوں کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں ہوتا ستھی علم ہوتا ہے اگر علم ہو بھی تھوڑا بہت لوگوں کے سامنے زیادہ تر صاحبانِ قال بیٹھے ہوتے ہیں وہ صاحبانِ قال سے صاحبانِ حال کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں تو انہیں عجیب و غریب سے فتوے سننے کو ملتے ہیں اور اس کے بعد وہ متنفر ہو جاتے ہیں اور پھر عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں صاحبانِ حال کا سوال صاحبانِ حال سے کرو تو پھر وہ جواب بھی دیں گے تمہیں یہی بات ہے کہ اگر میں میڈیکل سائنس کا کوئیسٹن کسی انجینئر سے پوچھوں یا دل کے ڈاکٹر سے دماغ کے آپریشن کے بارے میں ریکویسٹ کروں تو نتیجہ جو ہے وہ اس کا صحیح نہیں نکلے گا اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے سمجھنے میں مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہم ہر داڑی والے سے دین کے مسئلے پوچھنے پہنچ جاتے ہیں چاہے وہ مسجد کا معزن ہی کیوں نہ ہو ہم اس کے بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو بھی شریعت کا علم بہت زیادہ ہوگا اس کا کام تو آزان دینا ہے میرا بھائی اور جو شخص آپ کو خدمہ پڑھاتا ہے جمعہ کا ضروری نہیں ہے کہ وہ سپائے کا عالم ہو کہ وہ آپ کے تمام سوالات کو ایڈریس کر سکے بعض سوالات حدیث سے متعلق ہوتے ہیں بعض تفسیر سے ہوتے ہیں بعض فقہ سے ہوتے ہیں بعض کچھ اور علوم سے ہوتے ہیں سرف اور نحف سے ہوتے ہیں کچھ اور پیچیدگیوں سے ہوتے ہیں اسماع الرجال کا سوال بھی ہو سکتا ہے جرہ تعدیل کا سوال بھی ہو سکتا ہے درائت کا سوال بھی ہو سکتا ہے روایت کا سوال بھی ہو سکتا ہے بہت سارے علوم ہیں اب ہر علم کا ماہر تو ہر مسجد میں نہیں بیٹھا اس لیے جو لوگ جس چیز کے فن میں مہارت رکھتے ہیں ان سے تعلق آپ نے جوڑنا ہوگا ان چیزوں کو پانے کے لیے اسی طرح ایک مسئلہ ہے حلول اور ظہور کا حلول کا مسئلہ اور ظہور کا مسئلہ یعنی حلول کیا ہے کہ کسی چیز کا کسی چیز میں آ جانا اس کے اوپر تو فیصلہ بڑا واضح ہے کہ حلول جو ہے وہ شریعت کے اعتبار سے بلکل حرام ہے منع ہے کہ باری تعالیٰ کسی ذات میں حلول نہیں کرتا اس کی ذات پاک ہے ان تمام چیزوں سے وہ عالی ہے افضل ہے ظہور کیا ہے ظہور یہ ہے کہ باری تعالیٰ کی شان تو اس کی شان ہے پر وہ اپنی رحمت سے کچھ چیزیں اپنے بندوں میں تقسیم کرتا ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ السمیع ہے السمیع سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا اور اس نے بندے کو بھی یہ صفت سماعت دی ہے سننے کی صفت لیکن بندے کی سننے کی صفت محدود ہے ہاں کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو مقرب بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس ظاہری سماعت کو وسیع کر دیتا ہے ان کے لئے اسی طرح اس ظاہری بسارت کو دیکھنے کو وسیع کر دیتا ہے ان کے لئے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں بیٹھے ہیں اور جنت دیکھ رہے ہیں جہاننم دیکھ رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جس طرح آگے سے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں یہ شان محمد مصطفیٰ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد تو اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے تو اللہ تعالی جس پر اپنا کرم کرنا چاہے تمام مخلوقات میں اللہ تعالی کا سب سے زیادہ فضل و کرم اپنی تمام مخلوقات میں جس خلق پر ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو اب کیا ہے کہ اللہ تعالی اپنی پروپٹیز کو اپنی اٹریبیوٹس کو اپنی مخلوق میں اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ بندوں کو سماعت دے دی وسارت دے دی سننے کی صلاحیت دیکھنے کی صلاحیت تو اب ان صلاحیتوں کا ظہور بندوں میں ہو رہا ہے اب کسی کو زیادہ دے دیا کسی کو کم دے دیا تو یہ حالت ظہور ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی کرم اور رحمت کا بندوں میں ظاہر ہونا اسی طرح جو لوگ اللہ کے مقربین ہوتے ہیں پھر اللہ تعالی ان کو کرامت عطا فرماتا ہے اب وہ کرامت جو ہے وہ کوئی دلیل نہیں ہوتی ولایت کی کہ بھئی یہ بڑا ولی ہے اس لئے اس کے پاس کرامت ہے یہ چھوٹا ولی ہے اس کے پاس کرامت نہیں ہے نہیں کرامت کبھی چھوٹے ولیوں کے پاس ہوتی ہے بڑے ولیوں کے پاس نہیں ہوتی اتباعِ سنت و شریعت جو ہے نا یہ ولایت ہے دراصل ولی ہمیشہ پابند شریعت ہوگا ہمیشہ یہ اس کی ولایت پر دلیل ہوگی پھر اس کے اندر تقوی کمال ہوگا تو وہ کامل ہوگا اور اس کمال ہی میں پھر اس کو اللہ تعالی کی تقرب حاصل ہوتا ہے اور وہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اپنے نفس کا تذکیہ کرتے 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 وہاں پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر پھر لوگ اس سے فیض حاصل کرتے ہیں ورنہ فیض بانٹنے والے تو بہت لوگ ہیں پر کامل نہیں ہیں سب کاملین بہت کم ہیں اسی لیے احتیاط کرنی چاہیے بعض معاملات میں کہ جب کوئی بات کا آپ ظاہر سنیں تو اس کا فیصلہ ظاہر پر نہ دے دیں اگر کلامِ صوفیہ ہے اس لیے ہم اس پر سکوت اختیار کرتے ہیں اگر سمجھ میں نہ آئے کہ ہمیں نہیں پتا کس کیفیت میں انہوں نے یہ کلام لکھا ہے اس کلام کا مطلب کیا ہے ظاہر یہ ہے مطلب کیا ہے تو اسی لیے میں ان لوگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں جو اس علم کو عام کر رہے ہیں کہ خدارہ یہ علم عام آدمی کو بغیر علم کے نہ بتایا جائے وہ گمراہ ہو جائے گا جب تک کسی کی تعلیم نہ ہو ایک درجے تک اس تک یہ علم نہ دیا جائے اس لیے یہ علم عام نہیں بیان کیا جاتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر صوفیہ نے یہ علم عام پروگرام ٹی وی پروگراموں میں بڑے بڑے جلسوں میں یہ علم ڈسکس نہیں ہوتا کیونکہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی ایک بیک گراؤنڈ چاہیے ایک بیسس چاہیے ایک فاؤنڈیشن چاہیے جس طرح ہر علم کو چاہیے اگر یہاں پر بیٹھ کر میں آپ سے کہہ دوں کہ یہ حدیث تو مرسل ہے یہ حدیث منقطع ہے اب وہی اس کو سمجھے گا جس کو پتہ ہو کہ منقطع اور مرسل کیا ہوتی ہے بھئی یہ تو ناسخ و منسوخ کا مسئلہ ہے تو اب آپ کو ناسخ و منسوخ پتہ ہوگا تو اب آپ سمجھیں گے ناسخ و منسوخ کا مقصد کیا ہے اسی طرح استحلاحات صوفیہ ہیں اب جس طرح یہ تمام استحلاحات شریعت حدیث تفسیر اور دیگر امور کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمعہ اہد میں آپ کے بعد صحابہ کے اہد میں ایسی چیزیں نہیں تھیں ان کا وجود بعد میں آیا جیسے ترقی ہوئی اس فن میں جیسا امیر المومنین فی الحدیث محدث اسی طرح کے جو اور بہت سارے ٹائٹل ہیں یہ بعد میں جب ضرورت پڑی تو بڑھتے رہے پھر حدیث کے اندر پھر مختلف قسم کی کلاسیفیکیشنز ضعیف میں بھی کوئی پینتیس سے زیادہ کلاسیفیکیشنز ہیں پتہ ہے آپ کو اچھا حدیث کا ضعیف ہونا صحابہ کے زمانے میں تو ایسی کوئی اسطلاحی نہیں تھی ضعیف حدیث صحیح حدیث حسن حدیث حسن صحیح حسن غریب مشہور یہ حدیث تواتر کے ساتھ آتی ہے متواتر ہے ایسی تو اسطلاحات صحابہ کے زمانے میں تھی نہیں یہ تو علم جب بڑھا تو ریفائن ہوا ویسی تصوف کا علم بھی ہے جب بڑھا تو ریفائن بھی ہوا ریفائن بھی ہوا تو وہ لوگ جو صاحبانے قال ہیں اور صرف قال ہیں اور حال سے واقع نہیں وہ اس کو ڈسریگارڈ کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا اور جو صاحبانے حال ہیں وہ سب کچھ بیان نہیں کرتے کیونکہ وہ بیان نہیں کر سکتے ایک عام آدمی کو اس کی ایک تربیت ہوتی ہے اس سے آپ گزرتے ہیں تو پھر آپ اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ آپ اس علم کو سہن سکتے ہیں سمجھ سکتے اس لیے جب بھی اس طرح کی کوئی بات آتی ہے تو اس کے اوپر فورن ری ایکٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی تحقیق کرنی چاہیے اگر آپ واقعی اس بارے میں تحقیق کرنا چاہتے ہیں وہ نہ سکوت اختیار کریں ایک عام آدمی ہے نا اگر آپ تو ان معاملات سے دور رہیں ان معاملات سے دور رہیں فرائض پورے کریں واجبات پورے کریں سنتیں ادا کریں اور نوافل پر غور کریں کہ نوافل بھی ادا کر سکتا ہوں ضرورت سے زائد جو عامال ہیں وہ کر سکتا ہوں وہ کریں ان پر کانسنٹریٹ کریں اپنے معاملات زندگی اچھے رکھیں اور اگر آپ کے باس واقعی اتنا وقت ہے کہ آپ پھر ایکسٹرا ایفرٹس میں ان تمام معاملات میں جا سکتے ہیں تو وہ اور بات ہے پر شریعت کی پابندی ضروری ہے وہ لوگ جو جاہل ہیں وہ زیادہ ہیں کوئی بھنگ پی کر مجاور بنا ہوا ہے کوئی دھمال ڈال رہا ہے کوئی بلکل یوں ہے اور کسی کو نماز روز زکاة کا پتہ ہی نہیں ہے اور جی ملنگ صوفی ملنگ بنا ہوا ہے تحارت کا پتہ ہی نہیں ہے صوفی ملنگ بنا ہوا ہے یہ نہیں تھے صوفیہ اور نہ یہ ہیں صوفیہ یہ تو بس ڈھونگی ہیں ان کا خرچہ چل رہا ہے پانی چل رہا ہے لوگوں میں بس یہی عام ہے تو بس یہی معاملہ چل رہا ہے لیکن اصل مانوں میں جو صوفیہ ہے ان کے حالات زندگی اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے ان میں سے کتنے تو محدث ہیں فدیل ابن عیاس سلسلہ چشتیہ کا بہت بڑا نام ہے اور کتنی روایتیں ہیں جس میں آپ کو سند میں فدیل ابن عیاس کا بھی نام ملے گا کہ وہ راوی ہیں حدیث کے سہا ستہ کے درجے کی کتابوں میں اسی طرح سری سختی ہو گئے جنائد بغدادی ہو گئے اور افکورس پیران پیر ہمارے جد امجد شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ کی تصنیفات کس کس فن میں نہیں ہیں لیکن وہی بات ہے کہ آپ کی تصنیفات کو سمجھنے پڑھنے کے لیے کوئی معلم چاہیے جس کی آپ سرپرستی میں سمجھ سکیں کہ پیران پیر نے یہ بات کس کیفیت میں کہی اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مقصد ہے اس سے کیا مسائل نکلتے ہیں تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد ہے میں بہت لمبی بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بہت سارے لوگ کے ذہن میں یہ آج کل خلفشار ہو گیا ہے کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آرہا تو ہر چیز تو ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتی بغیر تعلیم کے تو جو آپ کی سمجھ میں نہیں آرہا وہ ہے ہی نہیں یہ تو غلط بیانی ہے اور کیا ہے یعنی اگر ایک آدمی کو جو میٹرک پاس ہو اس کو میں ایم ایسی کا سوال دے دوں اور وہ نہ حل کر پائے تو اور وہ اس کے ریاکشن میں اس علم ہی کا انکار کر دے تو آپ کیا کہیں گے بے وقوف ہے بس یہی حال ادھر بھی ہے جو سمجھ میں آ نہیں رہا وہ ہے ہی نہیں یہ جو منٹل اپروچ ہے یہ غلط ہے خیر بہرحال امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو مرکوز کریں گے ان چیزوں کے اوپر جو آپ کے لیے اس وقت زیادہ مفید ہیں ایک عام آدمی کی حیثیت سے اگر آپ نے چیزوں پہ پہلے کاربندی کریں ان چیزوں کے پہلے پابند ہوں جو اصول شریعت ہیں جو نظام زندگی ہے اور پھر ایکسٹر ایفرٹس کے لیے کسی اچھے شیخ سے رابطہ کریں جو آپ کے علاقوں میں آپ کے پاس موجود ہو لیکن خدا کے لیے ان تمام معاملات میں اپنے فرائض سے مت بھاگئے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ان چیزوں میں چلے جاتے ہیں کہ چلو چھٹی ہوئی اب ذمہ داریاں نہیں اٹھانی پڑیں گی یہ وبال ہے یہ گناہ ہے ذمہ داریاں فرض ہیں اس علم کا حاصل کرنا فرض نہیں ہے تو اسی لیے ذمہ داریوں سے بھاگ کر اس چیز کے پیچھے نہ جائیں ذمہ داریاں ادا کرنا ضروری ہے بیوی بچوں کو چھوڑ کے لوگ دو دو مہینے کے لیے چلے جاتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا بیچھے کیا حال ہے یہ ظلم ہے گھر برباد ہو رہے ہیں اس چکر میں اولادیں تباہ ہو رہی ہیں اس چکر میں یہ نہ کرو خدا کے لیے ایسا نہ کرو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ